دوستو چاند اس کائنات کا ایک اہم حصہ ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا یہ خوبصورت شاہکار زمین کے اٹھ گرد تقریباً ہر ستائیس دن کے بعد گھومتا ہے چاند کے بارے میں ہم بچپن میں کئی کہانیاں بھی سنتے آئے ہیں چاند پر چرخہ چلانے والی بڑھیا ہو یا کوئی اور افثانوی کہانی چاند پر پہلا قدم نیل آمسٹرونگ نے رکھا تھا حالانکہ دنیا میں بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو اس بات کو نہیں مانتے ان کا مانا ہے کہ انسان چاند پر کبھی پہنچا ہی نہیں خیر اس ویڈیو میں ہم اس بحث میں نہیں پڑیں گے بلکہ میں آپ کو ایک ایسے آدمی کے متعلق بتاؤں گا جو نہ تو کبھی چاند پر گیا اور نہ ہی اس کا چاند سے کوئی تعلق ہے لیکن یہ زمین پر بیٹھے بیٹھے چاند پر پلوٹس بیچ رہا ہے اور عرب پتی بن چکا ہے ملیئے ڈینس ہوپ سے اس حیرت انگیز آدمی کا تعلق امریکہ سے ہے اور اس کی امت ستر سال ہے پچھلے تیس سالوں سے یہ لوگوں کو چاند پر پلوٹس بیچ پیچ کر عرب پتی بن گیا ہے لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے دوستو یہ کہانی شروع ہوتی ہے انیس سو اسی میں جب ڈینس ہوپ نے کلیم کر دیا کہ چاند کا ایریا اس کا ہے اب یہ بات سننے میں تو بہت عجیب ہے اور اس بات پر ہم ہس سکتے ہیں لیکن ایسا ہی ہوا تھا اس سے پہلے ڈینس ہوپ کی زندگی غربت میں گزر رہی تھی یہ ایک ایکٹر بننا چاہتا تھا کچھیں پیسے بھی ختم ہو رہے تھے ڈینس نے سوچا کہ کیوں نہ یہ پراپرٹی کا بزنس شروع کرے اور زمین خرید کر پھر اس کو بیچا کرے لیکن اس کام کے لیے بھی اس کو پیسوں کی ضرورت تھی اور پھر اچانک اس کے دماغ میں ایک انوکھا آئیڈیا آیا کہ کیوں نہ چاند پر پلوٹس بیچے جائیں لیکن یہ کیسے ممکن ہو سکتا تھا دوستو 1967 میں پوری دنیا میں ایک سپیس فریٹی متعارف کرائی گئی تھی جس میں صاف صاف لکھا تھا کہ چاند یا سپیس یا کائنات کے کسی اور پلانٹ پر کسی ملک کا حق نہیں ہے اب ڈینس نے احساس کیا کہ کوئی ملک تو چاند وغیرہ پر اپنا حق کلیم نہیں کر سکتا لیکن اس آرٹیکل میں یہ نہیں لکھا کہ کوئی اکیلا بندہ یہ کلیم کر سکتا ہے کہ نہیں اس سننے میں ایک بے وکوفی کی بات لگتی ہے لیکن صرف اس چھوٹی سی بات کو بیس بنا کر اس نے یہ کلیم کر دیا کہ چاند کا ایریا اس کا ہے اور پھر اس آدمی نے یونائٹڈ نیشنز کو ایک خط لکھا اور ان کو یہ عجیب و غریب اطلاع دے دی اس نے یونائٹڈ نیشنز کو خط میں یہ بھی لکھا تھا کہ اگر ان کو اس بات سے کوئی مسئلہ ہے تو وہ اس کو بتا دیں لیکن ظاہر سی بات ہے کہ یونائٹڈ نیشنز نے اس عجیب خط کا جواب تک نہیں دیا اور ڈینس نامی یہ آدمی اور بھی پکا ہو گیا دوستو اس کے بعد ڈینس نے اس کام کو قانونی شکل دینے کا فیصلہ کیا یعنی اس کو لیگل بنانے کی کوشش شروع کر دی تاکہ اس کو کوئی مسئلہ نہ ہو گیارہ نومبر انیس سو اسی کو اس آدمی نے چاند پر جانے کے لیے بقاعدہ ایک سفارت خانہ بنا دیا اس نے اس سفارت خانے کا نام لونر ایمبیسی رکھ دیا یعنی اگر کوئی چاند پر جانا چاہے یا چاند پر پلوٹس خریدنا چاہے تو اس کو اس سفارت خانے سے رابطہ کرنا ہوگا یہ سب سننے میں کتنا عجیب لگتا ہے اور آپ کو شاید یہ بندہ تھوڑا تھوڑا پاگل بھی لگ رہا ہو لیکن یہ چلاک آدمی انتہائی سیریس تھا لونر ایمبیسی کی ویب سائٹ بھی موجود ہے اور دوستو اس کے بعد اس آدمی نے چاند پر بقاعدہ پلوٹس بیشنا شروع کر دیئے چاند پر ایک ایکر لینڈ کی قیمت اس نے پچیس ڈالرز رکھی اس میں نو ڈالرز شپنگ کے چارجز تھے یعنی کل ملا کر لوگ چاند پر ایک ایکر کا پلوٹ تقریباً چھتیس ڈالرز میں خرید سکتے ہیں پچھلے تیس سالوں میں یہ آدمی چاند پر کروڑوں ایکرز کے پلوٹس بیچ چکا ہے اور عرب پتی بن چکا ہے پلوٹس خریدنے والوں میں امریکہ کے تین سابق صدر جیمی کاٹر، رانلڈ ریگن اور جوش جبیو بش تک شامل ہیں یہی نہیں بلکہ مشہور سیلیبیٹیز جیسے ٹام ٹروز بغیرہ بھی پلوٹس خرید چکے ہیں ان لوگوں کو بقاعدہ ایک سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے کہ اب یہ چاند پر ایک پلوٹ کے مالک ہیں دوستو ڈینس ہوپ کے مطابق پوری دنیا سے لوگ چاند پر پلوٹس خرید رہے ہیں لیکن یہ لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ لوگ صرف فن کے لیے یعنی مزاق میں چاند پر پلوٹس خرید رہے ہیں کیونکہ اس کی قیمت تو نہ ہونے کے برابر ہے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ وہ اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو یہ کہہ سکیں گے کہ ان کا چاند پر پلوٹ ہے اور اسی طرح ڈینس ہوپ کا یہ انوکھا آئیڈیا کام کر گیا اور یہ آدمی کروڑوں پلوٹس بیچ کر خود ارب پتی بن گیا دوستو دوہزار چار میں ڈینس ہوپ نے بقاعدہ چاند کی ایک حکومت بھی قائم کر لی جس کا نام اس نے گلیکٹک گورنمنٹ رکھا اس نے اپنے اس کام کے بقاعدہ کاپی رائٹ ساصل کر لیے کہ چاند پر اس کے علاوہ کوئی اور پلوٹس نہیں بیچ سکتا اس کے حق میں ایک لاکھ تیہتر ہزار لوگوں نے ووٹس کیے تھے یہ وہی لوگ تھے جو اس سے چاند پر پلوٹس خرید چکے تھے ڈینس ہوپ کا یہ بھی کلیم ہے کہ اگر دنیا میں کسی حکومت کو چاند پر کوئی چیز تعمیر کرنی ہے تو ان کو پہلے ڈینس کی گلیکٹک گورنمنٹ سے اجازت لینی پڑے گی جیسا کہ چائنہ نے اعلان کیا ہے کہ یہ لوگ چاند پر ایک بیس قائم کریں گے ڈینس ہوپ نے فورن چائنیز حکومت کو ایک خط لکھا کہ اس کے لیے انہیں ڈینس سے پرمیشن لینی پڑے گی یعنی اس انسان نے چاند پر اپنی ایک الہدہ ہی دنیا بنا لی ہے جو حقیقت میں ہے ہی نہیں لیکن اس آدمی نے اس خیالی دنیا سے عربوں روپے کما لیے لیکن یہاں ایک سوال ہے کہ یہ آدمی کیا سب کچھ قانونی طریقے سے کر رہا ہے یا یہ ایک کون آرٹسٹ ہے یعنی ایک فرادیا ہے بہت سے قانونی لوگوں کے مطابق یہ جو سرٹیفیکیٹس لوگوں کو پروٹس کے بدلے میں ملتے ہیں ان کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے اور چاند یا سپیس یا کسی اور پلانٹ کو کوئی انسان یا حکومت کلیم نہیں کر سکتے خیر ڈینس ہوپ ایک انتہائی دلچسپ آدمی ہے جس نے جتنے پیسے کمانے تھے کما لیے ہیں یہ اب ایک شہانہ زندگی گزار رہا ہے دوستو اب میں آپ کو چاند پر پروٹس تو آفر نہیں کر سکتا لیکن آپ سے اس ویڈیو کو لائک کرنے کی ریکویسٹ ضرور کر سکتا ہوں تو اس ویڈیو کو لائک کرنا مد بھولنا ایسی انٹرسنگ ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں اس سے اس چینل کی جتنے بھی نئی ویڈیوز ہوتی ہیں ان کے نوٹفیکیشنز آپ کو یوٹیوب پر مل جاتے ہیں اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ